اسلامی دوستو میں ہوں ریزیلی بڈے چینٹو کے ٹھائی کوٹ میں آئے ہوں سب دوستوں کے لئے بہت امپورٹر ٹاپنگ کی ڈسکیشن کے حوالے سے دوستو ایک کوئسن پوچھا گیا ہے سر ایک سوال ہے وہ یہ کہ لڑکی سے اگر کوٹ میرید ہو جاتی ہے تو پھر اس کے باپ لڑکی کی گھر والے پریشان کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ وہ پولیس کے تھروں یا کسی بھی آرمی رینجر کے تھروں وہ کرتے ہیں تھروں یا کوئی بدماش لوگوں کے تھروں آپ کو قتل بھی کروانے کی سازش کر سکتے ہیں تو اس کا سلوشن کیا بنتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو تھنڈا کیا جا سکے کیونکہ بات وہاں پہ عزت کیا جاتی ہے ان کو اپنی انا اور اپنی عزت کی پروار ہوئی ہے ان کو میٹے کی خوشی پروار ہے دوستو یہ اس کا کوئی سلوشن بتا ہے یہ دوستو پوچھا ہے انہوں نے اس کے بعد جو بیسکلی جو چیزیں یہاں پہ انہوں نے پوچھی ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ ایج رسٹکشن جو ایکٹ ہے پاکستان میں اس میں جو بچی کی ایج ہے وہ سولہ سال ہے اس پہ بھی ہماری رسائٹیشنز ہیں کچھ سرکمسٹانسز میں بچیوں کی رسٹکشنز لگائی ہیں اور کچھ میں وہ نہیں ہوتی اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کم از کم بچی کی عمر سولہ سال ہو اور لڑکے کی عمر اٹھارہ سال ہو اگر سولہ سال کی ایج کی بچی ہے اور وہ اس کا ایڈی کارڈ نہیں بنا اور وہ بالک ہے آقلا ہے بالگا ہے تو کسی بھی کورٹ میں جا کے کمپیٹنٹ کورٹ میں جا کے وہ بیان اپنی ریکارڈ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتی ہے تو وہ کورٹ میریج بھی کر سکتی ہے اس میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ چکہ ایک سوشل میڈیا کو دور ہے تو اگر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ پٹ ہو جاتی ہے تو فیملیز نہیں مانتی موکاسٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنی کورٹ میریج کروا دیتے ہیں کورٹ میریج کروانے کے بعد ویری نیکسٹے لڑکی کی سٹیٹ پر ریکارڈ کروا جاتی ہے کورٹ میں کہ میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی رضم اندی سے شادی کر رہی ہوں اپنے گھر سے میں کسی قسم کے کوئی تلائی زیورات سمان جیوری پیسے کپڑے کچھ بھی نہیں لے کے آئی میں اپنی میں آگلہ ہوں اور بالگا ہوں بوجھتے کسی کا کوئی زبردستی نہیں مرسکی کہ میں اپنی رضم اندی کے ساتھ اس لڑکے سے شادی کی ہے میں نے کر لی ہے اور اس پیٹیشن کو اس کی ٹیسٹڈ کاپی نکلوا کے تو ہم جو ہے وہ اپنے پولیس ٹیشن میں بجھوا سکتے ہیں اٹیسٹڈ کاپی جو مصدقہ سیڈیفیرڈ کاپیز کوڈ کی طرف سے نکلتی ہیں ان کا کافی جو ہے وہ بیسیکلی اس کی اسی کی کافی بیلی ہوتی ہے چونکہ اس کو اس ڈاکومنٹ کو پھر وہ چیننج ایبر ڈاکومنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک آلیڈی کوڈ کی سیڈیفیرڈ سٹیمپ ہوتی ہے کوڈ سے وہ نکلتا ہے پروپر اس کی کوڈ فیس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہم اگلے معاملت کی طرف جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ ماں باپ یا لڑکی کے بہن بھائی کسی سٹیج پہ جا کے وہ اعتراض کرتے ہیں یا لڑکے کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو ساتھ اٹیج کر کے اور ریکارڈنگ ہو یا کوئی بھی کسی سینس میں بھی ہو وہ ہم ساتھ اس کے اٹیج کر کے تو ہم جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں ان کے خلاف اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں سیکشن پانچ سو چھ اور پانچ سو چھ بھی جس میں آتا ہے کہ قتل کی دھمکیاں دینا ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے ہمیں اپنی جان کی جو ہے وہ جان سے جانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لہذا ہمیں کوٹ کا سٹیڈی دے کوٹ کی پروٹیکشن دے تو بعض اوقات ہم یہ پیٹیشن جو ہے وہ بیفور سیچن جیج سا بھی فائل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ یہ بندے ہیں جس میں ہم حراسمنٹ کی پیٹیشن کہا جاتا ہے حراسمنٹ کی پیٹیشن میں ہم موجودہ جو پولیس ٹیشن ہوتا ہے اس کے ایس ایچوز کو لڑکی کے جو رشتداران ہیں یا جو بھی لڑکی کا اگر کوئی تنگ کر رہا ہے لڑکی کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم ہے یا لڑکی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے تو وہ ان کے نام حراسمنٹ کی پیٹیشن کر رکھ کے تو ان کو پھر برک کریں گے لیکن دیکھیں کوٹ جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ آپ کو بیفور ڈوئنگ اینی تینگ آپ کو کسی بھی سٹیج پہ پروٹیکشن نہیں دے گی ہاں کسی سٹیج پہ آپ کی پرابلم آ جاتی ہے کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے کوئی سویر انجری کہیں آپ کی آ جاتی ہے تب جا کے کوٹ جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے کسی اہم سطح پہ جا کے ہم جو ہے ہم آپ کی پروٹیکشن سیکھ کر سکتے ہیں کوٹ سے اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو روکا کیسے جا سکتے تو روکنے کے جو طریقے کار ہیں وہ یہی ہیں حراسمنٹ کی پیٹیشن ہے اور کیسز ہیں اگر وہ آپ کی قتل کی دھمکے دیتے ہیں تو ان پہ آپ کی کوئی اپلیکشن دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے یہ وہی بات ہے اس کوسٹن میں وہی بات پوچھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اختیار ہے اپلیکشن دینے کا اور دوسرا آدمی شریف النفس ہے ایک شریف النفس آدمی پوچھتا ہے کہ میں میں آپ کس طرح وہ آدمی میرے خلاف اپلیکشن دیتا جا رہا ہے تو میں اس کی اپلیکشن کیسے روکوں تو ایسا کوئی بھی قانوم نہیں ہے کہ آپ جان پوچھ کے کسی بھی سٹیج پہ اپلیکشن درخواست دے رہا ہے آپ ایک اپلیکشن اس نے دی ہے وہ جوٹی ثابت ہوگی آپ اس کی جو وہ اپلیکشن کی کاپی نکلوائیں اس آرڈر کی کاپی نکلوائیں جہاں پر دوسری اپلیکشن دی ہے اس کے ساتھ اپیچ کروا دیں اس کی آہستہ آہستہ وہ جو ورث ہے وہ ختم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی یہ اس کا پروپر طریقہ کار ہے یہ اس کا پروپر چینل ہے اس کے بعد جو اگلا پروسیجر جاتا ہے وہ جاتا ہے پروپر طریقہ کار ساتھ آئی کورٹ میں ہائی کورٹ میں بھی ہم پٹیشن جو ہے نام حراؤسمنٹ کی اور وہ دوسری فائل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان ان بندوں سے ہمیں اپنے جان کے جان کے جو حفاظت ہماری نہیں ہو پا رہی اور ہمیں جان کے جانے کا درہ ہے تو ہم وہاں پہ بھی اپنی اس طرح کے عراؤسمنٹ کی پٹیشن ساتھ ہم جو ہے وہ سیکشن 506 کا استقاسہ فائل کر سکتے ہیں اندر پاکستان پینوں کو امید کرتا ہوں اس سوال کے جواب کا سوال کا مکمل جواب میرے گیا ہوگا اور کسی قسم کا اور کوششن ہو تو کمنٹ سیکشن پوچھیں لائک کریں میری ویڈیو کو اور دیکھتے رہے لائن ٹیکس کیڈنس تیکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی